اگر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تھرکول سٹوری سنس بگننگ ہم تھرکول کو دیکھیں گے تھرکول کا کیا ایشو ہے تھرکول کا کیا پوٹینشل ہے تھرکول کا سوال کیا ہے اور سی ایس ایس کے اگزیمز کے اندر یا کسی بھی کمبائن کمپیٹیٹیو اگزیمز کے اندر اس کو جاننا کیوں ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی بھی ایک کومن پرسن کے لیے بھی اتنا ہی انفارمیٹیو ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سو سن نوفل اکیڈمی اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آگے چلتے ہیں تھرکول کی کہانی پاکستان میں کوئلے کے مجموعی زخائر اس وقت جو کیلکولیٹڈ ہیں وہ 185 ملین ٹنز ہیں جبکہ صرف تھر میں اس میں سے جو 185 ہیں اس میں سے تھر کے اندر 175 ملین ٹن کے ریزروائیڈز ہیں اب آپ دیکھیں کتنا بڑا پوٹینشل ہے تھر کے اندر تھرکول یقیناً مستقبل میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے حقیقتاً تھرک کا کوئلہ ہی وہ راستہ ہے جس کے صحیح استعمال سے پاکستان خود کو مشکلات اور انرجی کرائیسس سے نکال سکتا ہے اور ملک کی عوام کو ایک راحت مل سکتی ہے پاکستان میں تیل اور گیس سے 67% بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے پاکستان اپنے غیر استعمال شدہ کوئلے کے زخائر کو یہ جو ریزروائیڈز ہیں کوئلے کے جو انیوزڈ ہیں انٹیپڈ ہیں ان کو یوٹلائز کر کے میٹریلائز کر کے یا استعمال میں لاکر بجلی کی کمی سے نجات حاصل کر سکتا ہے دوسری طرف پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی الیکٹرک سٹی کی پروڈکشن ہے اس کا 40.6% جو حصہ ہے وہ کوئلے سے ہی بنتا ہے یعنی پوری دنیا ہی تقریباً اپنی جو بجلی بنا رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو بجلی بن رہی ہے جو پوری دنیا اس وقت روشن ہے اس کی آدھی بجلی آج بھی کوئلے سے ہی بنتی ہے تھرکول کا پروجیکٹ اور یہ خزانہ دراصل 1991 میں دریافت ہوا جب اسے تھرپارکر نامی ڈسٹرکٹ اسلام کوٹ میں تلاش کیا گیا جسے دریافت کرنے میں جی ایس پی یعنی جیالوجیکل سروے آف پاکستان نے سینٹرل رول ادا کیا ساتھ میں یو ایس ایڈ یعنی یونائیٹڈ اسٹیٹس جنسی فور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بھی اس دریافت میں ان کے ساتھ شامل تھی تھر میں موجود یہ خزانہ 175 بلین ٹن کوئلے کا ہے جو کہ دنیا کا سیونتھ لارجسٹ کوئلے کے جو ہیں ریزروائرز ہیں جس سے پاکستان میں دو سو سال ایک لاکھ میگا وارڈ بجلی بنائی جا سکتی ہے یہ اس کا پوٹینشل ہے تھرکول کوئلے کی سب سے لویسٹ کوئلٹی ہے دیکھیں کوئلے کی جو قسمیں ہوتی نا یہ بیسیکلی چار قسمیں ہوتی ہیں سب سے بہترین کوئلہ جو ہوتا ہے وہ انترسائیٹ ہوتا ہے اور اس سے جو لور کٹیگری ہوتی وہ بیٹمینس کلاتی ہے اور اس سے لور کٹیگری جو ہے وہ سب بیٹمینس اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ لگنائیٹ کوئل آتا ہے یہ دراصل عمر میں چھوٹا کوئلہ ہوتا ہے نوجوان کوئلہ ہوتا ہے اور اس کو ابھی انترسائیٹ بننے کے لیے کچھ ہزار سال چاہیے ہوتے ہیں تو اب اب ایک دفعہ جب یہ ڈسکور ہو گیا تو اب اس کا اس چیز کا انتظار تو نہیں کیا جائے گا کہ یہ انترسائیٹ میں تبدیل ہو تب اس کو استعمال کیا جائے تو انسان تو اس کو اسی وقت استعمال کرے گا جب یہ ڈسکور ہو گیا تو جب یہ تھر میں ڈسکور ہوا تو اس وقت یہ لگنائیٹ کول کی صورت میں تھا اور اب اس کو لگنائیٹ کول کی صورت میں ہی استعمال کرنا پڑے گا ورنہ تو ہزاروں سال مزید انتظار کیجئے تو وہ تو نہیں کیا جا سکتا تو لگنائٹ کول کو بیسیکلی نچلی کوالٹی ہے اور اس کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور یہی ایک بگ کویسچن مارکہ تھا نائنٹین نائنٹی ون کے اندر کے آخر اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے بہرحال یہ استعمال ہو سکتا ہے اور مفید طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ایک ریولوشن پاکستان میں لاسکتا ہے آگے چلتے ہیں لگنائٹ کول کو تھر کے علاقے میں مائننگ کی وہ قسم جسے اوپن پٹ مائننگ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آج کی تاریخ میں کامیابی سے نکالا جا رہا ہے یہ تو آج ہمیں پتا چل گیا کہ اوپن پٹ مائننگ سے اس کو نکالا جا سکتا ہے لیکن نائنٹین نائنٹی ون میں ایسا نہیں تھا اس وقت بہت سارے سوالیاں نشانتے وہ جانیے کہ کیا تھا چنہیں تھر کول جو کہ انیس سو اکیانوے میں دریافت ہوا اسے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا یہ بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی اس وقت نوے کی دہائی میں اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے میں مختلف صوبائی فیڈرل حکومتیں بہت کامیاب نہ ہو سکی اور یہ پروجیکٹ انتہائی لیٹ ہو گیا ورنہ اب تک تھر کول پاکستان کی قسمت بدل چکا ہوتا ابتدا میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا رہا کہ اس لگنائٹ کول کو تھر کی مٹی کے نیچے سے کیسے نکالا جائے اور اس وقت یعنی نوے کی دہائی میں اکیسویں صدی کے آغاز میں تھر سے کوئلے کو نکالنے کا طریقہ ایک بگ کوئسچن مارک تھا پھر پتہ یہ چلا کہ تھر کول کو انڈر گراؤنڈ مائننگ سے نہیں نکالا جا سکتا ہے یعنی کہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں سراخ کرتے ہیں زمین کے اندر اور اندر گھستے چلے جاتے ہیں یہ انڈر گراؤنڈ کول مائننگ ہوتی جو کہ عام طور پہ ہم سب اگر مائننگ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں یہی پتہ ہے لیکن مائننگ کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ نہیں ہے مائننگ انجینرنگ ایک بہت بڑی سائنس ہے اور اس کے کئی طریقے ہیں تو بہرحال جو ایک روایتی طریقہ ہے اس طریقے سے آپ تھر کا کوئلہ نہیں نکال سکتے یوں اس وقت یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے خزانے کو ایفیکٹیف میتھٹ کیا ہے جس کے ذریعے سے اس کو باہر نکالا جائے پاکستان کے سائنس دان سمر مبارک اس وقت میدان میں آئے اور انہوں نے بھی تھر کول کو استعمال کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے مگر زیادہ کامیابی انہیں نہ مل سکی یو جی سی یعنی انڈر گراؤن گیسی فیکیشن کے ذریعے سے تھر کول کو زمین کے نیچے ہی گیس میں بدل کر اسے استعمال کرنے کا معاملہ زیر غور آیا یہ پروپوزل تھا ڈاکٹر سمر مبارک کا کہ زمین کے نیچے ہی اس کوئلے کو پگلا کے گیس میں تبدیل کر دیا ہے اور پھر گیس کی صورت میں اس کو بھار نکال لیا جائے اور اس سے بجلی بنا لی جائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا اور یہ ایکسپریمنٹ جب استعمال میں لیا گیا تو یہ کامیاب نہ ہوا اور ڈاکٹر سمر مبارک پر یہ الزام بھی لگا کہ غلط پلاننگ سے ملک کا تقریباً پونے پانچ عرب روپیہ ضائع ہوا اور بہت سا قیمتی وقت بھی برباد ہوا اور کچھ حاصل نہ ہوا تھر کول سے بجلی بنانے کا خواب اس وقت خواب ہی رہتا نظر آ رہا تھا تھر کوئلے کو زمین کے نیچے پگلا کر اسے گیس میں کنورٹ کرنا ٹیکنیکلی بھی غلط تھا کیونکہ زیر زمین جب اس کو جلایا جاتا اور بجلی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ اسے ایک ہزار فارن ہائٹ تک جلانے سے نہ صرف نیچے تباہی ہوتی بلکہ خطرناک گیسز وہاں سے نکلتی اور ان کو روکنا ممکن نہ رہتا جو کہ یو سی جی کی کسی بھی کتاب میں دیے گئے بیسک پرنسپل کی جو ہے وہ نفی تھی ٹھیک ہے جی اس کے خلاف تھا یہ یو سی جی کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئلہ 300 میٹر یا اس سے زیادہ گہرائی پر موجود ہو جبکہ تھر کا کوئلہ صرف 150 میٹر پر موجود تھا دوسری شرط یہ تھی کہ کوئلے کے قریب پانی موجود نہ ہو جبکہ تھر کا کوئلہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا تھر کول میں دو بار یعنی 120 میٹر کی گہرائی پر پانی کا ایک زیر زمین طالاب تھا جس کے بعد ریت اور مٹی کی ایک تہہ تھی اور پھر کوئلے کی سیم تھی جس کے نیچے پھر پانی کا طالاب تھا اب ماہرین کے لیے یہ ایک بہت بڑا کوئسچن مارک تھا کہ کس طریقے سے اس پانی سے جان چھڑائی جائے اور کوئلے کو کامیابی سے باہر نکالا جائے برحال ایسا ہوا ماہرین کے مطابق یہ پانی ایریگیشن کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا تھا تھر کول کا جو یو سی جی پروجیکٹ کا ایک باریک بینی سے پیشہ ورانا جائزہ نہیں لیا گیا یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھر میں موجود کوئلے کا خزانہ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے پانی سے ڈھکا تھا اور اس پانی کو نکالنا ایک ناممکن ٹاکس تھا مگر اینگرو کول کے ایکسپرٹ اس چیلنج سے نمٹنے میں کامیاب رہے یوں ایک وقت آیا جب لگا کہ تھر سے کوئلہ نکالنا ناممکن ہو چلا ہے اور کوئی کمپنی یا انویسٹر اس پروجیکٹ میں ہارٹ ڈالنے کو تیار نہیں تھا پھر دوزہ نو کے بعد جا کر یہ تیہ ہوا کہ اسے نکالنے کے لیے اوپن پٹ مائننگ کا طریقہ اختیار کیا جائے گا یوں اس کا آغاز ہوا اور سندھ حکومت اور اینگرو کول مائننگ کمپنی نے یعنی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ای سی ایم سی یہ ہے سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی تو سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی نے بڑی حمد دکھائی اور مٹی کے سیکڑوں ٹن ٹیلوں کو بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سے ہٹایا جانے لگا اب تھوڑا گہرائی پہ پہنچے تو نیچے سے پانی نکل آیا جیسا کہ امید تھی کہ پانی ہے پانی نکل آیا اور لگا کہ سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا مگر انجینئرز نے حمد نہ ہاری اور اس پانی کو وہاں سے خالی کرانے میں کامیاب رہے اور نہ صرف خالی کرایا بلکہ پانی کے زخیرے کو وہاں سے خالی کرا کے مزید نیچے کھدائی کو ممکن بنایا گیا اور اس پانی کو ڈیم کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا آج اس ڈیم کو گورانو ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے اور یوں تھر کے کوئلے کو نکالنے کے دوران نکلنے والے پانی کو بھی استعمال میں لے لیا گیا اس پانی کو ڈیم کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں گورانو ڈیم کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یوں سندھ حکومت نے تھر میں بارہ بلوکس میں ترقیاتی کام کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ان منصوبوں کا حصہ ہے جہاں اوپن پٹ مائننگ کے نتیجے میں نکلنے والے پانی کو اسٹور کیا جانے لگا ہے شروع میں اس علاقے کے لوگوں نے اس ڈیم کے بننے پہ بہت سارے خدشات کا اظہار کیا تھا اعتجاجی مظاہرہ ہوئے تھے لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ نمکین پانی ہے کھارا پانی ہے اور اگر یہ آپ نے زمین سے نکال کے اوپر چھوڑ دیا تو آس پاس کے سارے علاقے میں جو تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائی گا اور جانور بھی مر جائیں گے لیکن جب یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا یہ گورانو ڈیم بن گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہتی زبردست کام ہو گیا ہے اور یہ ایک ایسی تھر کے اندر ایسا ہے ایسی سائٹ ڈیویلپ ہو گئی ہے جو کہ نہ صرف پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ایک بہت زبردست جگہ بن گئی ہے رہنے کی اور اس میں مشلیاں لاکھوں مشلیاں پیدا ہو چکی ہیں اس وقت اور اس میں ماہی گیری ہو رہی ہے فشرز فشرمن جو ہیں اس وقت وہاں پہ مچھرے مچنیاں پکڑ رہے ہیں اور باقاعدہ وہاں سے ایک تجارت کا آغاز ہو گیا ہے ایک پورا ایکو سسٹم ہاں ڈیویلپ ہو چکا ہے تو لوگ اس وقت اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں کیا آپ کچھ ایریل ویوز دیکھ سکتے ہیں گورانو ڈیم کے دیکھے جناب یہ جنگل میں منگل ہو گیا ہے بہرحال حکومت کے مطابق اس ڈیم کا مکمل حدود و عربہ پندرہ سو اکڑ پر مشتمل ہے لیکن وہاں کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پانی ستائیس سو اکڑ پر چھوڑا گیا ہے آج اس ڈیم میں وائلڈ لائف موجود ہے یہاں مچھلیاں ہیں پرندے ہیں اور یوں ایک نئے دور کا آغاز ہو چلا ہے آج گورانو ڈیم پر لالسر نیل کنٹ جلکوہ بلبل بگلا ٹیڑی پدی اور بھی کئی نسلوں کے پرندے اپنی جگہ بنا چکے ہیں یوں یہ ناکام پروجیکٹ اب کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھا آئے اور پھر سال دوہزار سولہ میں تھرکول کو سی پیک کا حصہ بنا دیا گیا اور یوں ڈیولپمنٹ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور تیزی سے شروع ہوا آج اسے اوپن پٹ نامی تیکنیک کے ذریعے سے اس کوئلے کو نکالا جا رہا ہے جس کا کریڈٹ یقینا سندھ ایگرو کول کمپنی کے ایکسپرٹس کو ہی جاتا ہے ابتداء میں یہاں پہلا پروجیکٹ حکومت سندھ اور ایگرو کمپنی کا جوائنٹ وینچر تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا جس میں سندھ حکومت کے 51 فیصد شیئر ہیں اور اس پروجیکٹ سے موجودہ طور پر 660 میگا وارٹ بجلی 2019 سے پیدا کر کے نیشنل گریٹ کو دی جاری ہے اور یہی نہیں ہے اس وقت جو ٹوٹل اس وقت پروڈکشن ہے اس میں اور بھی پروجیکٹ شامل ہو گئے ہیں اب یہ حالیہ طور پر ایک اور تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی شامل کیا ہے اور یہ تو 2019 کا ڈیٹا تھا میں آپ کو 2023 کا ہی بتا دوں اور اس وقت ٹوٹل 3000 میگا وارٹس جائیں اس وقت تھر کول سے بجلی بنا کے پورے پاکستان میں دی جاری ہے اس پروجیکٹ کو سندھ ایگرو کول کمپنی نے چلایا یہ 2019 والا تھا اس کو اس سندھ ایگرو کول کمپنی نے چلایا اور اس کی لوکیشن تھر بلوک ٹو میں ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے سال 2023 میں تھر سے تیرہ سو بیس میگا وارٹ بجلی کا دوسرا پروجیکٹ بھی کامیابی سے پورا ہوا اب فروری 2023 میں تیرہ سو بیس میگا وارٹ بجلی کا نیشنل تیرہ سو بیس اور اب فروری دوزار دیس سے تیرہ سو بیس میگا وارٹ بجلی نیشنل گریڈ کو دی جاری ہے تو جیسے میں آپ کو بتایا کہ ٹوٹل اس وقت تھری تھاؤزنڈ کی جو بجلی ہے وہ نیشنل گریڈ میں جاری ہے یعنی کہ پاکستان کی جو بجلی کی سپلائی اس میں تقریباً تھری تھاؤزنڈ میگا وارٹس تھر سے اس وقت جارہے ہیں اس پروجیکٹ جو اب یہ نیا ایک اور جو پروجیکٹ ہے جو کہ اب اوپن ہونے جارہا ہے اس پروجیکٹ کا اوفیشل نام ایس ایس آر ایل تھری کول بلوک ون سندھ ہے یہ شنگائی الیکٹرک کی کمپنی کی ملکیت ہے جو کہ سی پیک کا حصہ ہے یعنی کہ تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا جو پروجیکٹ ابھی حالیہ طور پر افتتہ ہوا ہے یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان جو ہیں اس کو اناؤگریٹ کر رہے ہیں اور یہ شنگائی الیکٹرک کی ملکیت ہے اور یہ سی پیک کا حصہ ہے تیسرا بڑا پروجیکٹ اب یہ ایک اور جو ہے بڑا پروجیکٹ ہے یہ اس وقت ڈاکومنٹیشن میں ابھی یہ انشاءاللہ آگے چل کے یہ بھی پریکٹیکلی فیزبل ہو جائے گا تو تیسرا بڑا پروجیکٹ جو ابھی ڈیولپمنٹ اسٹیج میں ہے جس کا نام تھر مائن ماؤتھ اوریکل ون ہے یہ تیرہ سو نتیس میگا وارٹ کا پروجیکٹ ہے اور اس کی لوکیشن بلوک سکس ہے ٹھیک ہے جی یہ اوریکل کمپنی سیپکو سکھر یعنی کہ جو سکھر الیکٹرک سپلائی کوپریشن ہے یہ اس کی ملکیت ہے یہ پروجیکٹ ابھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے تو یہ اس وقت تک کی تھر کی جو ہے وہ پوزیشن ہے تھرکول کی اور آئی ہوپ کہ آپ کو ایک اپ ڈیٹ ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو آخر تک دیکھنے کے لئے شکریہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیگا تینکیو اور مچ